مزفر نگر شہید کے پارتیف شریر پہنچنے کے بعد پورے شہید میں وکاس سنگھل عمر رہے اور جب تک سورت چاند رہے گا وکاس تیرا نام رہے گا کا نعرہ چاروں اور سنائی دے رہا تھا جنپت کے اس لال کو دیکھنے کے لیے گرامیڑوں کی بھیڑ اور جنپتی ندھی کے علاوہ جلا پرشاسن موجود رہا راج کے سمان کے ساتھ شہید کو انتیم ودائی دی گئی جوان کی شہادت پر شردھانجلی دینے والوں میں گنہ منتری سوریش رانہ اتر پردیش سرکار میں کوشل وکاس منتری کپل دیو اگروال بڑھانا ودائیق امیش ملک خطولی ودائیق وکرم سینی کے ساتھ ساتھ جرادکاری سیلوہ کماری اور مزفر نگر ورشت پولیس ادک شک ابشیک یادب نے نماغوں سے شہید کو شردھانجلی سمن ارپٹ کیا شہید وکاس سنگل کی پتنی نے وکاس کے شہید ہونے پر ان کے بیٹیلین پر سوالیاں نشان کھڑے کرتے ہوئے آروپ لگائے ہیں کہ ساتھیوں کو بچانے میں گئی وکاس کی جان سمیں سے اگر اپچار ملتا تو بچ جاتی وکاس کی جان ساتھ ہی شہید کی پتنی پارول سنگل نے کہا کہ اگر موقع ملا تو سی ارپی ایف میں جا کر نکسلوات کے خلاف جنگ لڑوں گی اور اپنے پتی کی موت کی بدلہ لوں گی بتا دیں کہ شہید جوان وکاس سنگل نے پرارمبک سکشہ اپنے گاؤں پچیڑا کلاسے کرنے کے بعد مزفر نگر کے دیو انٹر کالج سے سنا تک کی پڑھائی کر سکشہ شیطر میں یوگدان دیا شہید وکاس تین ورش تک دیو انٹر کالج میں بتاؤ اور پروفیسر کے پت پر تینات رہے اس کے بعد انہوں نے بھارتی سینہ میں جانے کا فیصلہ لیا اور وہ مدھے پردیش کے سی ارپی ایف کی دو سو آٹھ کوبرہ بٹیلین میں بطور کیپٹن بنے ورطمان میں ان کی تیناتی چھتیس گھڑ میں سکمہ میں تھی کچھ دن پور وکاس سنگل اور ان کے ساتھی نکسلی شیطر میں گشت پر نکلے تھے تب ہی ایک آتم گھاتی حملے میں وکاس سنگل اور ان کے نو ساتھی گھائل ہو گئے جن میں سے ایک جوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی باقی سبھی جوان گمبی روپ سے گھائل ہو گئے تھے جلے اپچار کے لیے آرمی ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں رویوار دیر رات وکاس سنگل نے دم توڑ دیا جانکاری کے مطابق شہید وکاس سنگل کے پتا مزفر نگر کے دھتیانہ انٹر کالج میں سکھ شک کے پت پر تینات ہیں شہید وکاس سنگل نے دی اے وی کالج سے بی ایڈ کرنے کے بعد پروفیسر کے پت پر کچھ سمیہ تک شادر شادرہ کو شکشہ دی اور اس کے بعد ان کا چین سی آر پی ایف میں ہو گیا وکاس سنگل نے آٹھ ورش پور مزفر نگر نیوازی ایک یوتی سے پریم ویوا کیا تھا شہید وکاس سنگل اپنے پیچھے ماتا پتا ایک بھائی اور ایک بیٹا بیٹی کو چھوڑ گئے ہیں وکاس سنگل لگ بگ چھے مہینے پہلے چھوٹی پر گھر آئے تھے جہاں انہوں نے پریوار اور گرامیڑوں کے ساتھ ایک مہینے کی چھوٹی بتا کر واپس اپنی پوسٹ پر لوٹ گئے تھے شہید کے انتم ویدائی کے بعد گنہ منتری سوریش رینا رانہ نے شہید کے پریوار کو پچاس لاک کی سہایتہ راشی کا چیک دیتے ہوئے پریوار کے ایک صدسکو نوکری اور گاؤں میں شہید کے نام سے مارک بنانے کی گھوشنا کی وہیں شہید کی پتنی پارول سنگل نے وکاس سنگل کے شہید ہونے پر کہا کہ ساتھیوں کو بچانے کے چکر میں وکاس کی جان گئی ہے وکاس نے خود کو شہید کر اپنے بارہ ساتھیوں کی جان بچائی ہے اتر پردیش سرکار نے معافظہ تو دیا ہے لیکن وکاس کے چلے جانے سے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی میں چاہتی ہوں کہ سی ار پی ایف مجھے موقع دے اور میں چھتیس گھڑ میں اپنے پتی کی پوشٹ پر جا کر نکسلواد کے خلاف جنگ لڑوں گی اگر ایسا ہوا تو میرے لیے بڑا سو بھاگیا ہوگا پرائیم نیز 24 کے لیے مزفر نگر سے وشاہل پراجاپتی کی رپورٹ جوانی یہ ہمارے اتکاری ہیں جو کہ سہید ہوئے ہیں جے یہ 36 گھڑ کے سکمہ جلے میں آپریشن میں گئی تھے وہاں آئی ڈی بلاسٹ ہونے میں سہید ہو گئے نردھارت پرکریہ کے مطابق جیسے جو بھی دھنراسی ہے لگ بگ ایک کروڑ روپے کی وہ جو پہلے سے نردھارت ہے وہ دی جائے گی اس کے علاوہ LPA جو لیبرلائز پینسن ایوارڈ ہے وہ دیا جائے گا باقی جو سبدھائیں ہیں نردھارت ہیں وہ دی جائیں گے میں تو بس یہ کہہ سکتے ہوں جو ان کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہ ہو لیکن سب جو بھی ہے وہ CRP کا میں یہ نہیں بولوں گی لیکن فورس کی کمی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو سری ٹیٹمنٹ نہیں مل پایا میں وہ ڈی آئی جی آئی جی سب سے بول کے آئی ہو کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے پیسہ درے سے دیکھیں کچھ نہیں ہوگا میرے رسی پتا نہیں کتنی پیرون وہاں سے ابھی نکلنے والی ہیں کیونکہ وہاں پہ جو بھی ہے کیونکہ نرس کٹا اس کے بعد ان کو سری ٹیٹمنٹ نہیں مل پایا دو گھنٹے بعد چوپر پہنچتا ہے دو گھنٹے بعد ان کو جنپلنیاں پہنچتا ہے گھر شاہ گرہاں ان کا نکل چکا ہے hospital پہنچا ہے 3% hemoglobin رہا ہے اس میں آپ انسان کو کیا اس کو آپ کراتے رہیے جو بھی آپ کو کرانا ہے لیکن وہ چیز نہیں بس وہاں پہ فیسلیٹی دے دیجئے پوست پر کب گئی تاں پوست پر ڈیوٹی کے لیے وہ 26 نومبر میں گئے تھے لیکن وہ مورننگ میں وہ ہی ہے کہ کیمپ جاتا ہے کہ اس کے لیے سرچنگ کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ کیسولٹی ہوا صبح مورننگ میں ہوا سارے دس کی آت پاس ہوا نو بچوئے ایک بار بات بھی ہوا تھا تو وہ ہی تھا کہ آنے والے آنے والے لیکن آدھا پون گھنٹے میں کیا ہوا وہ چیز مجھے بھی نہیں پتا چلا لیکن بس یہ ہی تھا ان کا آئی ڈی پر پیر آیا ہے ایک آئی ڈی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے دیا تھا دوسرا آئی ڈی کو انہوں نے اپنے آپ دیکھنے کے لیے آگے گئے سب کو پیچھے کر دیا کہ نہیں آپ پیچھے رہیے میں جا کے دیکھتا ہوں تو ان کا پیر جسٹ ایک دم آئی ڈی کے اوپر آیا ہے وہ بلاس ہوا ہے اب کیا بولے کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں میں تو جو بھی ہوا ہے سب مجھے سہین کرنا ہے باقی میرے بچوں کو دیکھنا ہے میرے لیے تو جو سا میری زندگی کا سب کچھ ختم ہو چکا میں نے ابھی یوٹی گورومنٹ میں ابھی سائتہ راسی دیئے اور سرکائی موٹری کی باتیں بھائیہ یہ باتیں بات میں کریں گے ابھی نہیں کر سکتی کچھ مجھے آپ کو موقع ملتا ہے سیائی پیر میں جانے کا یہ سر آپ جائیں گی جی میں کروں گی مجھے اگر ادھر کا جو ملے گا اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کروں گی جو مجھے کرنا ہے جو انہوں نے کرنے کا سوچا تھا وہ سبب مجھے ہی کرنا ہے سر یہ تو دیکھئے دیپارٹمنٹ کا ماملہ ہے کہ وہ مجھے کیا پوچھ دیتے ہیں در وائز جو بھی ریسپیکٹیڈ پوچھ ہوگا میں وہ ہی لوں گی باقی اس سے الگ کچھ نہیں کروں گی بھارت ماتا کے لادلے سپوت شہد وکاس سنگل جی کی انتیم یاترہ میں آج ہجاروں کی سنگھیا میں لوگ امڑے ہیں یہ بھارت ماتا کا لادلہ سپوت جس پر ہم سب کو گرب ہے میں مانے منتری جی تمام ہمارے ویدھاگن چھتر کے ہجاروں لوگ آج نم آنکھوں سے سدھانجلی ارپیت کر رہے ہیں ساتھی ساتھ یہ گونجتا نارا جب تک سورج چاند رہے گا وکاس تیرا نام رہے گا یہ ان کائروں کے لیے سندیش بھی ہے جو بھارت ماتا کی اخندتا کو بیٹوں پر ہمیں گرب ہے بھارت ماتا کیسے لادلوں پر ہمیں گرب ہے اور سہیوگ راسی کے روب میں ایک پچاس لاکھ روپے کی راسی اور پریوار کے سدسے کو سرکاری نوکری تتھا ایک مارگ کا نام شہید وکاس انگل کے نام پر اس مارگ کا نام رکھا جائے گا جس سے آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی یہ لگتار پرینہ بنتا رہے ہیں لگتار مانے پردھان منتری جی مانے گرہ منتری جی نے پوری طرح سے آتنکواد کی کمر توڑنے کا کام کیا ہے لیکن یدہ کدہ اس پرکار کے کائرانہ حملے ہوتے ہیں پورا دیش اس کی نندہ بھی کرتا ہے اور پورا دیش ان حملوں کے خلاب بھی کھڑا ہوتا ہے اور یہ جو بھارت ماتا کی جیگھوش ہو رہی ہے یہ سندیش بھی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے آپ بھارت ماتا کی اکھنٹا کو سماعت نہیں کر سکتے